انتہائی افسوس کے ساتھ ایک خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں جامعہ بنوریہ کراچی کے محتمیم مفتی نعیم انتقال کر گئے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ عَلَيْهِ رَاجِعُونَ آپ کو اپنیز کرتے ہیں انتہائی افسوس کے ساتھ ایک بری خبر سامنے آ رہی ہے ان کے بیٹے کے مطابق دل کے آرزے میں مطلع تھے ہسپتال لے جاتے ہوئے وہ جانبر نہ ہو سکے جان بحق ہو گئے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ انتقال کر چکے ہیں ان کا دل کا آرزہ تھا اور ان کو ہسپتال منتقل کیا جارہ تھا لیکن ان کی طبیعت بہتر نہ ہو سکی اور وہ انتقال کر گئے ہیں مفتی نعیم دل کے آرزے میں کافی عرصے تک مبتلا تھے ان کے صحابزادے نے یہ بتایا ہے کہ ان کو ہسپتال منتقل کیا جارہ تھا کافی دنوں سے وہ علیل تھے دل کا آرزہ تھا ان کو لیکن ان کو ہسپتال منتقل کیا جارہ تھا افسوس کے ساتھ وہ ہسپتال نہ پہنسکے اور دوران راستے ہی وہ انتقال کر گئے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ لَحِ رَاجِعُونَ آپ کو بتائیں کہ مفتی نعیم انتقال کر گئے ہیں ہسپتال لے جاتے ہوئے والد کا انتقال ہوا ہے یہ ان کے صحابزاد مفتی نمان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو دل کا عرضہ تھا کافی عرضے سے وہ علیل تھے بیمار تھے ان کو ابھی ہسپتال منتقل کیا جارہ تھا لیکن وہ دوران راستے میں ہی وہ انتقال کر گئے ہیں وہ ہسپتال نہیں پہنسکے کافی زیادہ بیمار کافی کچھ لے دنوں میں رہے ہیں دل کا عرضہ تھا ان کو ایک بار پھر سے ان کو شاید اٹیک ہوا ہوگا جس کی وجہ سے ان کو ہسپتال منتقل کیا جارہ تھا ان کے صحابزاد نے جو گفتگو کی ہے ان کی اپنی گفتگو میں کہنا تھا کہ والد کو ہسپتال منتقل کیا جارہا تھا لیکن ان کی طبیعت اچانک کافی خراب ہو گئی تھی اور ہسپتال نہ پہنسکے وہ راستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا ہے مفتی نعیم انتہائی افسوس کے ساتھ آپ سے یہ خبر شیئر کر رہے ہیں اب ہم میں نہیں رہے ہیں انتقال کر گئے ہیں ان کو دل کا عرضہ تھا کافی عرضے سے بیمار تھے اور ان کا علاج بھی چل رہا تھا لیکن ابھی کچھ در پہلے ان کی طبیعت کافی خراب ہوئی ان کو ہسپتال منتقل کیا جارہا تھا لیکن دوران راستے ہی وہ انتقال کر گئے ہیں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ خبر آپ سے شیئر کر رہے ہیں مفتی نعیم دل کے عرضے میں مبتلا تھے اور اب وہ انتقال کر گئے ہیں اور ان کو ہسپتال منتقل کیا جارہا تھا لیکن ہسپتال نہیں پہنسکے وہ اور راستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا دل کے عرضے میں وہ مبتلا تھے کافی عرضے سے بیمار تھے ان کی طبیعت کافی اپنڈ ڈاؤن رہتی تھی لیکن اس وقت ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہوئی جس پر ان کو ہسپتال منتقل کیا جارہا تھا لیکن بدقسمتی سے وہ ہسپتال نہیں پہنسکے اور راستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا ہے انہا لیلہ و انہا لیہ راجعون مفتی نعیم کے حوالے سے انتہائی افسوس کے ساتھ آپ کو خبر شیئر کر رہے ہیں کہ وہ انتقال کر گئے ہیں جامع بنوریہ کے محتمیم تھے وہ مفتی نعیم صاحب جو کہ انتقال کر گئے ہیں دل کے عرضے میں وہ مبتلا تھے کافی عرضے سے وہ بیمار تھے اور ان کی صاحب زادے نے جو گفتگو کی ہے اپنی گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ان کے والد دل کے آٹھ زیمتلا تھے اور کافی عرضے سے ان کا علاج چل رہا تھا اور ابھی کچھ دیر پہلے ان کی طبیعت کافی خراب ہوئی جس کے بعد ان کو ہسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا لیکن بدقسمتی سے وہ ہسپتال نہ پہنسکے اور راستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا ہے اس وقت بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کریں گے یہ بہت بڑا سانیہ ہے مفتی صاحب بہت بڑے عالم دین تھے اور ایک بہت بڑے دار العلوم کے محتممم تھے ان کے ہزارہ شاگرد ہیں وہ بہت ہی بڑے پائے کے عالم تھے میری ان سے کئی دفعہ ملکاتی ہوئیں کہ نیاز منگی ہیں میں نے ان کے حضوری کیے تھے وہ بنیادی طور پر پاکستان کے عظیمیاں بھر میں آپ جو سمجھ لیں کہ ایک علماء میں ان کا بڑا احترام تھا بڑی عزت تھی اور وہ مسلمانوں کے درمیان ہم آنگی پائدہ کرنے کے سب سے بڑے وحیر تھے وہ پیار و محبت کا درس دیتے تھے اور میں نے ان کو کبھی بھی کبھی بھی ایسا ان کا بیان نہیں دیکھا جس سے کبھی کوئی اشتیال پھیلا ہو بہت سارے شہر میں بہت سارے معاملات ایسے ہوئے جب مفتی صاحب نے معاملات کو بہت تھنڈا کیا بہت بہتر کیا اور ان کا ایک بہت بڑا نام ہے بہت بڑا ان کا کردار رہا ہے بہت افسوسناک باقیہ ہے ہم جو ہے ان کے شاگردوں سے چاہنے والوں سے ہم تازیت کرتے ہیں یہ بہت بڑا سانے ہے اللہ پاک سوگواران کو سبر دے اور ان کے درجات پڑن سرمائے اچھا یہ بتائیے گا کچھ دنوں پہلے بھی ایسی خبریں سامنے آ رہی تھیں سوشل میڈیا بھی خبریں تھیں کہ ان کو کرونا ہو چکا ہے صحتیاب ہو چکے ہیں اس سوالے سے بتائیے گا اچھا اس وقت ان کے صاحب زادے نمان صاحب اس وقت میں ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کریں بھی بتائیے گا کافی افسوس کے ساتھ یہ خبر آپ سے ظاہر سے بہت ہے بہت اپنے ناظرین کو پہنچانی پڑھ رہی ہے انتقال کر گئے مفتی نعیم صاحب ان کو کیا دل کا عرضہ تھا کافی عرصے سے بھی مار تھے کچھ بتائیے گا اس بارے میں نہیں ان کا پیپورو کا مسئلہ بھی تھا ہارڈ کو مسئلہ بھی تھا اور گزشتہ دو سال سے جو مسئلہ چلنا تھا اچھا تو دو سال سے وہ علاج کروا رہے تھے آج کے طبید ان کی زیادہ خراب ہوئی ہاں آج خراب ہوئی دوبائر کو ہسپیٹر لے گئے تھے آج کے طبید ان کو تکلیف پاسس ہوئی شام ان کو لے کر آیا تو راستے میں ان کا انتقال ہوا اس فرقرم آقا خان میں ہے آج کے طبید ان کی طبیعت یا ان کو ہسپتال میں ایڈمیٹ کیا گیا تھا جانے کی اجازت دے دی گئی تھی پھر اگدم سے طبیعت خراب ہوئی اچھا کتنے عرصے سے بیمار تھے مفتی نعیم صاحب کتنے عرصے سے بیمار تھے تقوید دو سال سے سے اچھا دو سال سے بیمار تھے تو یہ آپ نے بتایا کہ فیپڑوں کے بھی ان کو عرضہ لاحق تھا دل کا بھی ان کو عرضہ لاحق تھا تو یہ جو ڈاکٹرز کیا بتا رہے ہیں کہ ان کی وجہ موت کیا ہوئی پھر اگدم یہ ہوتا تھا کہ فیپڑوں میں پانی بھر جاتا تھا جس کی وجہ سے یہ تقلیف ہے سینے کی بھڑ جاتی تھی اور اب بھی دو چار دو چار روز پہ بلغم جیسے خانسی وغیرہ وہ محسوس ہو رہی تھی دوبار کو چیک کرایا اور ایک بجے واپس آئے اس کے بعد مرنارون محسوس ہو رہے تھے ٹھیک ہے لیکن مغرب کے بعد نماز جنازہ کے حوالے سے بتائیے گا ناظرین کو میں ابھی تیار نہیں ہو پایا ابھی ہم جامر بنوریا لے کر جائیں گے وہیں جا کر پہ کریں کیونکہ بہت بڑا حالکہ ہے تیرے مسئلہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ بولنیو سے گفتو مشکل گھڑی آپ کی اور ہم سب دعا کو ہیں کہ اللہ آپ کو اس مشکل گھڑی میں ثابت قدم رکھے ایک بڑا افسوسناک لمحہ ہے مفتی نائم صاحب انتقال کر گئے ہیں اور ان کے صاحبزادے بولنیو سے گفتو کر رہے تھے ان کو کہنا تھا کہ آج ان کو ہسپتال بھی لے جائے گیا تھا اور ان کو دل کا عرضہ بھی تھا پھے پڑو کا عرضہ بھی تھا اور آج دوپیر میں ہسپتال گئے تھے واپس آئے لیکن پھر ان کی طبیعہ دوبارہ خراب ہو گئی جس کے بعد ان کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا لیکن وہ راستے میں ہی انتقال کر گئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے